آج میں خدا منزل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع بکشا کہ میں خدا منزل کے خادم کے ہمراہ آپ کے پاس خدا منزل کے پاک کلام کو لے کر آیا ہوں اور آج جائر سٹوڈیو سے آپ سبوں کے ساتھ مخاطب ہیں اور جس طرح خدا منزل کا بندہ زبور انوئیس فرماتا ہے کہ میں خوش ہویا جگدوں میں نواخن لگے کہ آؤ یہ حووہ دے کر چلی تو آئیے جس طرح پاک کلام فرماتا ہے کہ تو آئیے خدا منزل کے کلام کو یہاں پر مانگتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ جہاں پر ہم خدا منزل کے مسا کو مانگیں گے وہاں پر اس کا پاک روح آ کر ٹھہر جائے گا اس کی انوئنٹنگ وہاں پر آ جائے گی تو آئیے خدا منزل کے خادم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس کے پاک کلام کو ہم سب ساتھ بانٹیں گے اور ہم اس کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں گے Dr. Wesley the people are hungry for their daily bread please come proceed and proceed the sermon Well good evening everyone it's a pleasure to be with you today and talk to you about how to live the spirit-filled life اب سب ہوں کو شام کا سلام قبول ہو اور میرے لئے پڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب ہوں کے سامنے حاضر ہوں اور کس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دیندار زندگی بسر کرتے ہیں اس سے موضوع پر گفتگو کروں گا If you can get a notebook and a pen or take notes on your computer or on your phone please take notes because this is a time of teaching and learning اگر آپ کے پاس notebook یا پھر pen موجود ہے تو اس کو اپنے پاس لے آئیے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں گے اور ضرور ہے کہ آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی کیونکہ جو کچھ میں آج آپ سے کہنے کو ہوں وہ آپ کی زندگی کو اور آپ کا خیال آپ کا تصور جو رہل کچھ کے بارے میں اس کو تبدیل کردے گا The Apostle Paul said in Ephesians 5.18 Do not be drunk with wine but be filled in the Holy Spirit Paul's حصول افسیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے کہ شراب سے نشے میں نہ رہو بلکہ روح القدس سے بھر جاؤ God wants you to be spirit filled and that's his promise before he left the earth Jesus said I go and I will send you a spirit have you received that spirit are you living full of that Holy Spirit کیا آپ نے اس رہل کچھ کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کیا اور آپ کی زندگی اس سے بھرپور ہے The Apostle Paul says therefore let us be wise not live as the people of this world but live as godly people in Ephesians 5.15 اور اسی لیے افسیوں کے خط کے پانچوے باب کے پندر بھی آیت کے اندر پولے سسول فرماتے ہیں کہ او ہم دانا کی طرح زندگی بسر کریں اس دنیا کے اشخاص کی طرح نہیں بلکہ ایک دانشمند شخص کی طرح The worldly people have another spirit that's alcohol that they are drunk with Paul is using that to compare what it means to be filled with the Holy Spirit I want to talk about how you can be filled in that Holy Spirit and be drunk in that power اب میں جسے بارے میں بات کروں گا وہ ہے کہ ہم کس طرح رل کچھ سے بھر سکتے ہیں اور وہ طاقت ہمیں کس طرح مل سکتی ہے اور جب آپ رل کچھ سے بھر جائیں گے تو آپ کا ہر دن ایک مسیحی ہوتے ہوئے بڑا ہی شاندار ہوگا یہ آپ کی زندگی کو بھرپورے طور سے بھر دے گا یہ ایک پھلدار زندگی ہوگی اور آپ کے کردار کو آپ کے رویے کو بدل دے گی اور آپ میں سے بہت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں مگر آپ کا کردار ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی روحانی پھل موجود نہیں ہے تو آج جس موضوع پر میں آپ کو بات کروں گا اور جس موضوع کے حوالہ سے آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے کہ ہم کس طرح ایک مسیحی ہوتے ہوئے پھلدار زندگی بسر کر سکتے ہیں میرزا دعا کریں گے خدا کے روح مجھے آج تعلیم بخش اور تمام سچائی اور حق کی باتوں میں میری رہنمائی کر اور میرے خیالات کو اور میری روشوں کو اپنے پاس لے اور اپنے تابع فرما دے anoint your servants as we bring your word today آج اپنے خدام کو برکت بخش اور مسا دے دے جب وہ تیرے پاک کلام کو سکھاتے ہیں آمین آمین اور میں اس بات کا کریڈٹ دیتا چلوں جہاں سے میں اس موضوع کا آپ کے پاس لے کر رہا ہوں دنیا کے اندر آپ تین طرح کے اشخاص سے ملتے ہیں آپ کا انڈریکشن ہوتا ہے پہلا ایک قدرتی شخص دوسرا ایک روحانی اور تیسرا ایک دنیای in first corinthians chapter 2 verse 14 it says a natural man does not understand the things of the spirit of god for they are foolishness to him and he cannot understand them because they are spiritually appraised a natural man who has not been born again does not understand what it means even to be spirit filled or to evangelize or to sing worship songs ایک نفسانی آدمی جو کہ نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوا جو کہ روح القدس کو نہیں جانتا وہ اس بارے میں بالکل اس بارے سے oblivious ہے کہ وہ روح القدس جب آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو آپ کو کیسا محبوس ہوتا ہے so you can talk to him about being saved about going to heaven about not speaking lies or he might understand some of that out of moral consciousness but not spiritually اب جب آپ اس سے بات کریں گے ایک نئی بادشاہت کی اور کس طرح آپ اس میں اندر داخل ہو سکتے ہیں وہ ان تمام باتوں کو سمجھے گا تو صحیح اس کو سنے گا بھی مگر ایک روحانی لیول پر وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا جان ویسلی ایکسپلینڈ it in this way جان ویسلی خدا کے خادم ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے اس کی وضاحت کی ایک نفسانی انسان جو ہے نفسانی آدمی بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ایک بچہ جو کہ ابھی جس میں جنم نہیں لیا اور اپنی ماں کے رحم کے اندر اور کیونکہ وہ بچہ جو کہ ابھی ماں کے رحم کے اندر ہے وہ ابھی اس دنیا کے اندر نہیں آیا تو وہ نہیں جانتا کہ اس دنیا کے اندر کیا موجود ہے کہ کون سے رنگ موجود ہے کون سے جانور اور کس طرح کا گردن ہوا ہے یہاں پر اور جو پانچ اس کی سنسز ہیں جو کہ ہم جن کو پانچ سنسز کہتے ہیں وہ اس کی ابھی کام نہیں کرنا شروع ہوتی کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے ماں کے بدن کے اندر ہے اور جیسے ہی وہ بچہ جو ہے اس دنیا کے اندر آتا ہے یعنی جنم لیتا ہے تو پہلا کام وہ کرتا ہے کہ وہ آ کر روتا ہے اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے اور اس بارک اس بات کو اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو شخص ہے وہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے اور ایسی تمام چیزوں سے واقف ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ بچہ جانتا ہے جب وہ پیدا ہو چکا ہے جب اس نے جنم لے لیا ہے تب وہ آپ کے پاس آپ سے کسی چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دو یا پھر وہ روتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اب راہم سے باہر آ چکا ہے اور وہ اب اس دنیا کے اندر حاضر ہو چکا ہے اور جب تک وہ اس دنیا کے اندر نہیں آتا تب تک وہ ان سنسز کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتا جو کہ اس کے پاس سے پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور بالکل اسی طرح جب تک ہم نئے سنسز سے پیدا نہیں ہوتے ہم ان تمام سنسز کو جو کہ ہمارے اندر موجود ہیں ان کو تب تک ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے تب تک ان کو استعمال میں نہیں لاسکتے تو جب ایک نفسانی شخص کے ساتھ آپ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کیونکہ آپ ایک نفسانی شخص ہیں ایک نفسانی شخص ہوتے ہوئے آپ بہت سے رہل کجھ کا جو رہل کجھ کا جو کونسپٹ ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر خدا کوئی پرستش کو یہ تمام چیزیں جو خدا کے قریب ہمیں لے کر آتی ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ہیں جو کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور اس بات سے واقف ہے کہ یہ کس طرح کا تجربہ ہوتا ہے کس طرح کے آپ کے احتاسات ہوتے ہیں اب فرض کے طور پر اگر آپ اپنے کسی انکل کی طرف اپنے چاچا چاچی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ ان کو جانتے ہوں گے تو آپ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اچھے لوگ ضرور ہیں مگر ان کے پاس تو رہانی پھل بھی تک موجود نہیں ہے جو کہ تب ان کے پاس آئیں گے جب یہ رہل کچھ کو قبول کریں گے وہ چرچ جاتے ہیں خدا منز کے نام کو جلال دیتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ بھی بزاتے خود انہوں نے ایک مسیحی نام لیا ہے مگر وہ روح کچھ سے کیوں نہیں بھرتے کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے دوسرا شخص جو ہے وہ روحانی شخص ہے روحانی جز ہے اس کا اب پچھلی ہفتے ہم نے گلتیوں کے خط کے اندر سے اس بات کو جانا تھا کہ ایک شخص جو کہ روحانی ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں مر جاتا ہے اس کی ذات کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ یسو مسیح کے اندر زندہ رہتا ہے اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مردہ اور یسو مسیح کو اپنے اندر زندہ تسلیم کیا ہے وہ اس نے یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اب ہم نے اس کے بارے میں بات کی جب وہ رہل کدس مسیح کو قبول کرتا ہے تو رہل کدس اس کے اندر آتا ہے اور وہ رہل کدس کے روحانی پھل جو ہیں وہ اس کو ملتے ہیں تو سوال جو آج پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ روحانی شخص ہیں کیا آپ نے اپنے دل کو مسیح سو کے حضور خولا ہے ایک شخص جو کہ نئے سیرے سے پیدا ہوتا ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسا کہ ایک بلکل نیا ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو دوبارہ سے ان کو محسوس کر سکتا ہے اور دوبارہ سے ان کا تجربہ کر سکتا ہے تو اگر آپ نئے سیرے سے پیدا ہوں گے تو آپ تمام انہیں جو خدا انہیں نے آپ کے لئے اسائشیں پیدا کی ہیں روحانی اسائشیں ان کا تجربہ کر سکتے ہیں تیسرا شخص جو ہے وہ ہے جسمانی یا دنیاوی شخص اب یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں پولس رسول افسیوں کے کھتی اندر کہتا ہے کہ جسمانی اور دنیاوی لوگوں کی طرح نہ بنو بلکہ روحانی شخص بنو اب یہ جسمانی شخص ہوتا ہے جو دنیاوی شخص ہے وہ اس طرح کا دکھتا ہے پہلے کرنٹیوں کے تیسرے بعد کی پہلی سے تیسری آیت کے اندر پولس رسول اس کا خلیہ کچھ اس طرح کا بیان کرتا ہے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی بلکہ تم ابھی بھی جسمانی ہو اس لیے کہ تم میں حسد ہے تم ابھی بھی جگڑتے ہو تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور تم ایک انسان کی طرح اپنے آپ کا رویہ نہیں ہے تو پولس رسول یہاں پر فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم مسیح کو قبول کیا ہو مگر تم ابھی بھی جسمانی ہو کیونکہ تم دنیا کی طرح کام کر رہے ہو اب اس بات کو ذرا تصور ملائیے ایک آپ کو کرسی کو ذرا تصور ملائیے اور سوچئے کہ اس چیئر پر مسیح سو نہیں بلکہ آپ بیتھیں ہیں اگر ہم اس کو ایک بڑے لیول پہ لے جائیں اور ہم تخت کہہ دیتے ہیں اس کو بادشاہ کا تخت تو آج اس بات کو ذرا سوچئے کہ اس تخت پر کون بیٹھا ہے کیا آپ بیتھے ہیں یا مسیح سو بیٹھا ہے سو ہمارے جسمانی لوگ ہیں ان کی گلتی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تخت پر بیٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مسیح سو کو اس تخت پر بیٹھنے کی دعوت دیں اور جب آپ اپنے آپ کو اس تخت پر بیٹھا دیتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کے اندر آجاتی ہیں تو آج وہ چار اصول میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جن سے آپ کو اس بات کی گائیدنس ملے گی کہ کس طرح آپ نفسانی اور جسمانی شخص ہوتے ہوئے ایک روحانی شخص کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں پہلی بات مسیح یسو کے اندر اپنے آپ کو دے دیجئے یحنہ کی انجیل پہلے پندروے باب کے اندر جیسوس said if you abide in me you are the branches i'm sorry i am the vine you are the branches he who abides in me and i in him bears much fruit without me you can do nothing جان چپٹر 15 verse 5 اور یحنہ کی انجیل اس کے پندروے باب کی پانچوی آیت کے اندر مسیح یسو کچھ یوں کہتے ہیں میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں بہی بہت بھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم میں کچھ نہیں کر سکتے تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بڑا ہی صاف کہ اگر ہم مسیح سو کے اندر قائم رہیں گے اور وہ ہم میں تو ہم پھل لائیں گے تو اب جب مسیح یسو آپ کی زندگی کے اندر ہے تو اس بات کو سوچی ہے وہ تخت جس پر آپ بیٹھے ہیں اب آپ اس تخت پر نہیں بلکہ آپ نے خدا یسو مسیح کو اس پر بیٹھنے کا موقع دی اور اب آپ کی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار اس کا مرکز جو ہے مسیح یسو بن جاتا ہے اور ایسی ایک زندگی جس کو رح القدس جو ہے تاکت بخشتا ہے تو اب جب آپ اس طرح کی زندگی کو بسر کریں گے کیونکہ آپ مسیح سو کے اندر قائم ہیں تو آپ پھل لے کر آئیں گے بلکل اس ڈالی کی طرح جو کہ اپنے درخت کے ساتھ جڑی ہے اب آپ جیسا کہ ہم نے گلیتیوں کے پانچ ویباب کی باعث بھی گیا آیت کے اندر گزشتہ ہفتے کے اندر سیکھا تھا اب رحل کو اس کے روح کے پھل جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر آیا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب جو رحل کے پھل جو ہم نے گزشتہ ہفتے کے اندر سیکھا جیسا کہ محبت پیار لگن یگانگت اتفاق یہ تمام طرح کے پھل جو رحل قدس ہمیں ہماری زندگی کے اندر آنایت فرماتا ہے کیا آپ اپنی زندگی کے اندر آپ نے پھلوں کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے کیا آپ محبت کرتے ہیں کیا آپ مہربان ہیں کیا آپ کے اندر صبر اعتمنان موجود ہے کیا آپ کے اندر پر حیزگاری موجود ہے تو اگر ہم ان تمام پھلوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر یہ پھل پر وان چڑھ رہے ہیں تب ہم جانیں گے کہ ہم روح سے معمول شخص ہیں اور آج کے دور کے اندر بہت سے مسیحی کیوں نہیں یہ پھل لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر رسائت نہیں کرتے حاصل اور کیونکہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو قائم نہیں کرتے اور کچھ علمہات کے اندر میں بات کروں گا اس بارے میں کہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ ہم روح القجز کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں ہم دوسرے پوائنٹ کی جانے پڑھتے ہیں اب جو روحانی مسیحی ہیں جسمانی مسیحی ہیں وہ کبھی بھی روح القجز کے پھلوں کو نہیں حاصل کر سکتے اور ان کا تجربہ نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے جیسا میں نے پہلے بتایا روح القجز ان کی زندگی پر قابض نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تخت پر بٹھایا ہوا ہے اور کیونکہ جو ان کے دل چاہتا ہے پھر وہ وہی کام کرتے ہیں میں یہاں پر جانا چاہتا ہوں میں یہ کھانا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان تمام چیزوں کو اگر وہ مدے نظر رکھے تو وہ اپنے تمام فیصلے خود کرتا ہے اگر آپ کے پاس کو اپنے پاس کوئی کرتا ہے اگر آپ کو غصہ آجاتا ہے یا آپ تلک ہنداز کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ ایک سائکولوجس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے اس پرابلم کا حل مانگتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ کسی سائکیٹریس کے پاس جا رہے ہیں کسی سائکولوجس کے پاس جا رہے ہیں ڈاکٹر ویسلی کی اگر بات کریں تو وہ بزاتے خود ایک سائکیٹریس ہے اور ان کا مطابق وہ اس بات سے آپ کو روک نہیں رہے مگر نکتے کی بات یہ ہے جیسے مسیح سو فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے اندر بھرپوری انعید فرمائی ہے تو کیوں تم دوسروں کی طرف جاتے ہو بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی جانب جاؤ تو مسیح سو کے پاس آو اور وہ تمہیں زندگی کا اتمنان دے تو ایک جسمانی شخص جو ہے وہ قطن نہیں مسیح سو پر پورے طور پر ایمان لے کر آتا ہے تو اگر ہم ایک روحانی شخص کے نظریے سے اس تخت کی تصویر کو اپنی زندگی وہ اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ وہ اس تخت پر بیٹھے ہیں تو ان کے اندر یہ تمام قسم کی صفات موجود ہوتی ہیں ان کو کسی سے گھبراہت نہیں ہوتی ان کو گھبراہت ہوتی ہے ان کا ایمان بختہ نہیں ہوتا وہ تاب فرمان نہیں ہوتے اور ان کی زندگی کے اندر کوئی دعایا آگاز نہیں ہوتا اور ان کی زندگی کے اندر یہ تمنا موجود نہیں ہوتی کہ وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں بلکہ اس کے برقس ان کے دماغ کے اندر لیگلیسٹک تھوٹس آتے ہیں خیال آتے ہیں اب یہ لیگلیسٹک خیالات ہوتے کیا ہیں وہ روح کی نہیں بلکہ لاز کی اصولوں کا قواعد کی پیروی کرتے ہیں اب جب ہم شراخ عالم کی جو کہ مسکیسو کے دور کے اندر موجود تھے ان کی بات کریں تو وہ بڑے لیگلیسٹک پرسن تھے ان کو وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ روح کے ساتھ چلتے ہیں اب جو دنیاوی مسیحی ہے وہ نہ تو صرف لیگلیسٹک ہے بلکہ اس کے دماغ کے اندر ناپاک خیال بھی موجود ہے جیلسی حسد گیلٹ شرمندگی وری فکر ڈسکوریجمنٹ ناہانسلا آفزائی شکست کھردگی کریٹیکل اور ججمنٹل سپیرٹ دوسروں کو جج کرنے کا روح بہترین بہترین ایک بڑے لمبے طبیل عرصے تک آپ جب تلک ہنداز کے اندر رہتے ہیں وہ ہمیشہ تلک رہتے ہیں کوئی بھی غلط کام ہو جائے تو ان کی تلکی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کو سمت نہیں پتا ہوتی کہ کس رہ میں جانا ہے انہوں نے اب ایک مسیحی شخص جو کہ صرف اور صرف دنیاوی مسیحی ہے وہ اس طرح کا دکھتا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو ان تمام صفات کے ساتھ پا رہے ہیں ان تمام بری صفات کے ساتھ اللہ لیویہ پریز عزیزو ایڈ انٹیسپیٹ کہ آج پھر سے ہمارا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے تو اس کے اندر یہ ٹیکنیکالیٹی ایشوز جو ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ انفیز ہو جاتی ہے فور سم ریزنز ڈاکٹر ویزلی ہم سے کٹ آف ہو چکے ہیں تو ہم ہم خداون کے پا کلام کے لیے جتنا خداون دریں ہماری زندگی کے اندر بیج بویا ہے اس کے لیے بھی خداون کا شکر ادا کریں گے اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ویزلی آن لائن ہوں اور ہمارا ساتھ دوبارہ سے کلام کو آگے مزید بڑھائیں میں آپ سبوں کو بتاتا چلوں گا کہ کل کی ایک عبادت جو ہم سنڈے سر موسیقی آپ سب خداون کے پا کلام کے لیے برکت کا وسیلہ بند کریں عزیزو ڈاکٹر ویزلی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارے ساتھ دوبارہ منسلک نہیں ہو پا رہے ہیں کچھ ٹکنیکالیٹی ایشیوز کی وجہ سے تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آن لائن ہوتے ہیں اور ہم خداون کے پا کلام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں میں آپ سبوں کو کل کے سنڈے سرویس کے لیے مطبع کرنا چاہتا ہوں کل ایک بڑا ہی اہم سنڈے ہے کیونکہ خداون کے خادم ریوڈن ڈاکٹر جمیل ناصر بزاتے خود خداون کے پا کلام کو ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں اور ایک بڑا زبردست موضوع ہے جس پر ہم کل بات کر سیکھنے کو ہے خداون کے پا کلام سے خداون کا بندہ ہم سے کلام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سبوں کو بتاتا چلوں کہ جتنے چرچ کے ممبرز ہیں جو کہ پرانے ہیں نئے ہیں یا پھر آپ کو ابھی اس چرچ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں میں آپ سبوں کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں ہم لوگ چرچ کے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ جتنے لوگ چرچ کے اندر آتے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کل پلیز چرچ کے اندر آئیں اور اپنے ڈیٹا کو ہمارے پاس اپ ڈیٹ کروائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ کر کے پورے طور پر ہم اپنی ممبرشپ کو قائم رکھ سکیں ڈاکر ویزلی ڈاکر ویزلی اپنے میسیج کو ہم تک کنوی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس سے پہلے خداوند کے بندہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آگے ہم سب خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور دعا میں اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں ہم سب دعا کریں گے اور خداوند سے آج کے پاک کلام کے لیے برکت کو چاہیں گے کہ جو کچھ ہم آج سیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے باعث سے برکت ثابت ہو جو کچھ ہم خداوند کے بندہ سے سیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ہم اس کو عملی جامع پہنا سکیں اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ ہم دوسروں تک لے کر جانے والے بن سکیں خداوند یسو ہم تیرے بیار خداوند خدا ہم خداوند یسو کے نام کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں جو طرح پیارہ بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے خداوند تیرے آگے منت کرتے ہیں اے خداوند آج جب ہم تیرے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں اے خداوند اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے والے بن سکیں اور اے خداوند تیرے آگے منت کرتے ہیں جو تمام ہنفرنسز آ رہی ہیں اے خدامد تیرے پاکلام کی وسط کے اندر تیرے آگے اے خدامد منت ہے کہ اپنے ہاتھ کو بڑھا دے اے خدامد تیرے ہاتھ جو کہ قوت کے سبب سے جلالی ہے اور اے خدامد تیرے ہاتھ جو کہ تباہ مقام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اے خدامد تو جو ہاتھ بڑھاتا ہے اور طوفانوں کا تھما دیتا ہے اے خدامد تیرے آگے منت ہے اے خدامد یہ جو ہنڈرنس کا طوفان آج ہمارے سامنے آن کھڑا ہے اے خدامد جس کی بسیلے جس کے باعث ہم تیرے پاکلام کو نہیں سن پا رہے ہیں تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ آج اپنے ہاتھ کو بڑھا دے اور اس پرابلم کو رائٹ وے سالف کر دے اے خدامد تیرے بندہ کے لیے بھی تیرے حضور سے منت کرتے ہیں اے خدامد اپنے بندہ کو چھونا اے خدامد قسرت سے برکت دینا تاکہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ تیرے پاکلام کی وسط کو پھیلانے کے لیے ہو اور تیرے رلکج کے مطابق ہو اپنے بندہ کو لائک طور سے گائیڈ کرنا تیرے لوگ جتنے تجھے سن رہے ہیں تیرے آگے منت ہے اے خدامد ان سبوں کا نکے بان رہنا اور جو کوئی بھی ان کی زندگی کے اندر پرابلم ہے تیرے یسو نام سے جاتی رہے وہ تیرے پاکلام کو سنیں اور آج تیس ساتھ ہے بلکہ سو کا سو گناہ پھل دانے والے بند سبیں نسیح ستو کے نام کے وسیلہ آمین Welcome back Dr. Wesley Thank you Sorry about that disconnection Alright so we're talking about how the worldly Christian struggles to live a good Christian life تو ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے کس طرح دنیاوی مسیح ہیں وہ کس طرح اس رکاوٹے فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر We're not talking about the worldly ungodly person we're talking about a Christian who says he's a follower of Christ but he's worldly ہم ایک ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہم بلکہ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو مسیح بھی کہتا ہے اپنے آپ کو مگر پھر بھی وہ جسمانی ہے And the Ephesian Christians had become like that the Corinthian Christians had become like that in fact Paul is talking here in 1 Corinthians 3 about the Corinthians who are so worldly The church is full of these type of Christians they are worldly They say they're Christian and they're spiritual Christian but it was many years ago that they got born again and filled in the Holy Spirit but now they live a very carnal life You'll see them like this They'll worry about everything They don't trust Jesus They don't pray for the things in their life Like the world They run around trusting people trusting banks trusting loan lenders trusting their uncles their aunts They don't go on their knees before God and say God I'm your child You take care of me and my children and their school fees and the wedding plans or whatever you have And instead in their flesh in their selfish ambition they go to their uncle to their neighbor they borrow this and they borrow that and then they're living in constant debt And when they cannot pay it they're ashamed they're guilty they stopped going to church because they're going to see these people You know what I'm talking about And some people And some of you are so much in debt that you are thinking how can I exit this world and run away from my troubles You worry so much and the Bible says when you worry like that it's a sin You desire the things just like the world I have to have a big car I have to have a big house I have to have this and just like the world you think And because of that now your life is full of deaths worry fear Your life is filled with one emotion to another You have ups and you have downs When you go to church you sing hallelujah and you're having an up When you go home you face all your deaths your worries your fears and you're down the whole week Now when you go to church and 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 you feel maybe you are a worldly Christian And you're saying how can I live better how can I be spirit filled so I'm not up and down up and down Here's the good news Number three Jesus promised abundant life John chapter 10 verse 10 Jesus said I am life I am the abundant life The devil comes to steal kill and destroy but come to me if you want to know abundant life Unless a man be born again he shall not enter the kingdom of God You see when you are born of the spirit born of the spirit then you become his property And when the spirit builds you the spirit has got to reign and live in that Judging جب کہ جب آپ کو پیدا کر دیتا ہے نئے سیرے Сегодня تو وہ آپ کی زندگی کے اندر قیام کرتا ہے اور آپ زندگی پر سلطنت فزیر ہوتا ہے پہلے کرنٹ کیوں کے اندر پولا سب سور فرماتا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں اور جب ہم خدا کی روح کے اندر سرائت کرتے چلے جاتے ہیں تب ہمارے پاس فتح ہوتی ہے اب روح القدس جو ہے وہ ہماری قسرت سے بھرپور زندگی کا ایک ذریعہ ہے جان چپٹر سیون ورسز ترٹی سیون تو ترٹی نائن یہ ہنہ کی انجیل کے ساتھوے باب کی انتالیسویں آیت کے اندر وہ اس روح القدس کے بارے ہم بات کرتا ہے جو کہ ہمیں قسرت کی زندگی پر آم کرتا ہے جان چپٹر سکسٹین verse 1 to 15 جیسوس says when we are filled with the holy spirit then we are his true disciples یہ ہنہ کی انجیل کے سولوے باب کی پہلی سے پندر بھی آیت تک یہ سو مسیح فرماتے ہیں کہ جب ہم رلکت سے بھر جاتے ہیں تب ہم اس کے حقیقی شاگرد ٹہرتے ہیں so this abundant life that you are not experiencing as a worldly christian the key to that is to receive jesus christ and to experience the abundant life تو یہ کسرت کی زندگی کو حاصل کرنے کی کنجی یہ ہے کہ آپ مسیح سو کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں in acts chapter 1 verse 5 and 1 verse 8 jesus said you wait in jerusalem and you'll be filled with the holy spirit اور عمال کی کتاب کے پہلے باب کی پانچویں آیت کے اندر مسیح سو فرماتے ہیں کہ تم یہی پر ٹھہرے رہو اور تم رحل کو انام میں پاؤ گے اور تم اس سے بھر جاؤ گے so the key to living this abundant life is to wait upon the lord jesus and wait on him to say i need this filling i need this experience of the holy spirit's filling تو کسرت کی زندگی حاصل کرنے کی کنجی یہ ہے کہ مسیح یسو سے کہیے کہ اے خدا ہم یسو میں اس رحل کچھ کو اپنی زندگی کے اندر تجربہ کرنا چاہتا ہوں how then can we be filled with the holy spirit اور پھر ہم کس طرح رحل کچھ سے بھر سکتے ہیں that brings us to our fourth truth اور یہ ہمیں ہماری چوتھی اصول کے طرف لے کر آتا ہے we are filled in the holy spirit when we are obedient to christ ہم رحل کچھ سے تب بھرتے ہیں جب ہم خدا ہم یسو مسیح کے تابے فرمان ہوتے ہیں look the disciples there were about 500 of them watching jesus ascend 500 of them اب رحل جو شاگرد تھے ان کے ساتھ 500 مزید لوگ تھے جنہوں نے مسیح یسو کا سمان پر جاتے ہوئے دیکھا how many people were filled in the holy spirit on the day of pentecost اب پentecost کے دن کتنے لوگ تھے جو رول کچھ سے بھرے تھے how many کتنے تھے a hundred and twenty ایک سو بیس لوگ تھے جو رول کچھ سے بھرے تھے ان پانچ سو میں سے ایک سو بیس in acts 1.5 he said to them go wait in jerusalem this is to those people five hundred people he was talking to اب امال کی کتاب کے پہلے باپ کی پانچوی آیت کے اندر مسیح سو انہیں پانچ سو لوگوں سے کھتاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رشلم میں جا کر ٹھہرے رہو only a hundred and twenty people obeyed him then اور صرف ان پانچ سو میں سے کیا مطلب صرف ایک سو بیس نے اس کو تابع فرمانی کی yeah three hundred and eighty people said we're too busy gotta go to work gotta go let the cows out you know they had something busy بالکل ان میں سے صرف ایک سو بیسنس کی تابع داری کی کیونکہ آٹھ تین سو سی نے تو یہ کہا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت سے کام ہیں ہم کہاں جا کر یورسلم کے اندر قید بیٹھے رہیں ہم نے اپنے کاموں پر جانا ہے so how do we get filled by the holy spirit تو ہم کس طرح رول کچھ سے بھر سکتے ہیں two words دو لفظ obedience and faith فرمامداری اور ایمان these hundred and twenty obeyed him and went اب یہ جو ایک سو بیس تھے انہوں نے اس کی تابع فرمانی کی اور وہاں پر چلے گئی اور ایرشلم میں جا کر تھہر گئی they waited in obedience they had to have what faith to wait there اب اس کی تابع فرمانی کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ایمان ہونا ضروری تھا کہ وہاں پر وہ اگر رکیں گے تو ان کا ایمان تھا کہ وہاں پر رکیں گے تو رول کچھ سے ان کو ملے گا many of us will we'll obey okay that's what the bible says i'll go but faith but faith we struggle with that i'm not sure if that doctrine is correct that's for the pentecostals that's for the baptists that's for the catholics i mean we we have different ideas of what the holy spirit is to different denominations listen this is what jesus is saying i need obedience from you and i need you to believe that if i say something i'm gonna send it to you in luke 10 13 he says if a child asks father for bread that father is not gonna give a snake or a stone so if you ask him for the holy spirit he's not gonna give you a stone or he's not gonna give you some thing that that he thinks that you need that you know whatever he says he's gonna give he's gonna give that to you so come in obedience and by faith and say lord jesus you've told me according to your scriptures and i believe this you said be filled in the holy spirit do not quench the holy spirit i don't want to quench your holy spirit i come by faith i come by faith to be filled in the holy spirit by the way the word that paul uses here to be filled is not a one time filling let me explain this sometimes people think we receive the holy spirit once and that's it when we receive jesus christ he comes in as the holy spirit he baptizes us and there are many times we quench the holy spirit it's not that he leaves us but we are having less and less and less of god and more and more and more of us and because of worldliness and sin in our life we become like a leaky vessel and you know growing up in india sometimes my mother used to have these plastic buckets and they would start leaking and cracking and we have to fix them and there used to be a man that comes on the street and he'd melt some plastic and glue it or put some things or there's a copper pot or anything there's got holes he'll fix it اب ایک شخص جو تھا جو کہ ہماری سڑک سے گزرتا اور وہ آواز بلند کرتا اور ہمیں پتا لگتا کہ یہ شخص کپ ٹھیک کرنے والا ہے تو وہ کچھ پلاسٹک کو گرم کر کے اس جگہ پر لگاتا اور وہ ہمارا کپ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا yeah we don't throw away anything where we grew up we're very economical and maybe you can relate to what I'm talking about yeah we definitely can this is what happens in Pakistan تو میں جس طرح آپ کو بتاتا چلوں پاکستان انڈیا کے اندر ہم چیزوں کو زائے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنی ایکانومی کا بڑا خیال ہے اور میں سبات کو صور کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ہوں ہی ہوتا ہے God likes you He's not gonna throw you away He's just saying fix those leaky holes fix that vessel and I will keep filling you I'll keep filling you اور بالکل اسی طرح خداوند جو ہے آپ کو نہیں پھینک دیتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ fix کرے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ان کو پورا کر کے آپ کو دوبارہ سے استعمال کریں اور جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں اس کے پاکلاب کو سنتے ہیں دعا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں تو وہ ہمارے جو ہمارے اندر سراخ ہیں جو خامیاں ہیں وہ ان کو بھر دیتا ہے تو ہم صرف تجربے سے نہیں بلکہ ایمان سے اس کے حضور میں جاتے ہیں you see there's a lot of spirit-filled churches or spirit-filled people they go by oh I feel good I'm here I'm there you know and they don't feel it then they feel like the spirit is not there whether we feel it or not God who said look here's what the scripture here's what the scripture says anything according to his will کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق اس سے کچھ مانگتے ہیں he hears us وہ ہماری سنتا ہے whatever we ask we know that we have asked of him and he will give to us اور جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے مانگا ہے اور اس نے ہماری سن لی we know we have because we have asked of him اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل بھی گیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے مانگا ہے did he not tell us to wait and to receive the holy spirit کیا اس نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ رکو اور رل کچھ کا انتظار کرو دیل موڑی was a great evangelist دیل موڑی ایک بڑا ہی خدا ہم نے کا ایک اچھا مبشر تھا many thousands of people were coming to hear him اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سننے کو لیا آتے god was using him in a great way اور خدا بڑی ہی ایک اچھے انداز میں اس کا استعمال کر رہا تھا there were two ladies in his church دو عورتیں تھی اس کی church کے اندر اس کی کلیسیت and they came to him one day and said mr. moody we are praying for you that you will receive the holy spirit اب وہ دو خاتون اس کے پاس آتی ہیں اور اس سے جا کر کہتی ہیں کہ mr. moody ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہم آپ کو اپنے روح کے مسا سے بھر دے he was offended that they would say to him we are praying that you would receive the holy spirit اب مسٹر موڈی کو یہ بات بڑی ہی بری لگی اور اس کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ خدا آپ کو اپنے روح کو اچھے بھر دے گا he thought to himself god is using me i have a great ministry what are these ladies saying i need the holy spirit اب اس نے کہا کہ میں تو خدا آپ کے پاک کلام کی وست کو پہلے ہی بڑے شاندار انداز سے لوگوں تک لے کر جا رہا ہوں میرا استعمال کر رہا ہے تو یہ عورتیں کیا کہتی چلی جا رہی ہیں what these ladies actually meant was that they would know the filling and the anointing and the unction and the baptism of the holy spirit اب یہ جو خواتین کہنا چاہ رہی ہیں تھی وہ کہنا چاہ رہی ہیں تھی کہ تم خدا کے رحل کو اور اس کے جلال کو اپنے زندگی کے اندر بھلتے ہوئے بھڑتے ہوئے دیکھوں and he came from a baptist denomination or I'm not sure one of those evangelical denominations that did not emphasize this kind of fulfilling and experience encounter with the holy spirit اب کیونکہ وہ کسی baptist denomination سے تھا تو میں پورے طور پر نہیں جانتا وہ کس denomination سے تھا مگر ان کی denomination کے اندر رل کچھ کی قسرت ہوں انسان کے اندر آنٹھہرنا اس کا زیادہ concept نہیں اس کا زیادہ concept ہے محبور نہیں so mr moody was offended and he dismissed them like go go pray for somebody else don't worry about me اب mr moody جو تھے ان کو بڑا اس بات کا غصہ لگا کیونکہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے اور انس نے ان خواتین سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ کسی اور کے لئے دعا کرو مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں but they didn't give up on mr moody they kept after him and they said mr moody we are praying for you that you will know the holy spirit اب وہ پھر خواتین اس بات سے رکی نہیں وہ بلکہ آتی تھی اس کے پاس تو اس سے کہتی تھی کہ mr moody ہم آپ کے دعا کر رہے ہیں اور وہ جب بھی اس کو دیکھتی وہ کہتی کہ mr moody ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ رل کچھ سے خدا ہم آپ کو بھر دے وہ ہمیشہ یہ کہتی so one day he just finally got tired and he said you tell me what you're talking about i'll come to your house and you can tell me all about this اب mr moody ایک دن فل اختا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی میں تمہارے گھر آوں گا مجھے تفصیل سے بتانا کہ تمہارا مطلب کیا ہے and so they sat with him and they explained to him what they meant by being filled and what they meant by that he should know the holy spirit اور وہ پھر اب ایک جگہ پر بیکھے اور ان خواتین نے mr moody کو بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رحل کدس سے بھر جائے گا اور اس کا مقصد کیا اور اس کا تجربہ کیسا ہوگا and the holy spirit began to work on mr moody and he was humble and he said okay thank you for praying for me i too will be praying with you اب mr moody کے اوپر رحل کدس میں اسی این موقع سے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے اندر آجز ہی آئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری دعا کی میں بھی آپ کے لئے اب کچھ عرصے کے بعد mr moody جو تھے اس کا چرچ جو تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا آگ اس کا چرچ کے اندر لگ گئی so when that destruction had happened mr moody went to new york to some rich business man to ask for money اب جب یہ حالات ہوئے درپیش تو mr moody امریکہ کے ایک state کے اندر کسی ایک بڑے business man سے پیسے مانگنے کے لئے چلا گیا اب وہ وہاں پر ایک institution wall street کے نام سے ہے جو کہ بڑا ہی مشہور زمانہ ہے وہاں پر وہ پیسوں کی تمنا لے ہوئے چلا گیا کہ مجھے وہاں سے کچھ پیسے ملیں گے میرے نقصان کیلئے by now he had made it a habit in his life to say holy spirit fill me holy spirit fill me اور اب اس وقت تک mr moody نے اپنی زندگی کا ایک یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ جب دعا مانگتا تو کہتا رہل کچھ سے مجھے اپنے آپ سے بھر دے on that day as he was going to ask for money he writes in his journal these words اب اس دن جب اس نے پیسوں کی جتمنہ تھی وہ اس نے کرنی تھی کہ پیسے مانگنے تھے اس نے جرنل کے اندر یہ الفاظ لکھے کہا خدا مجھے اپنے رہل کچھ سے بھر دے he says i was not even interested in asking for money all i could think was oh god i need your holy spirit oh god i need your holy spirit اور اس نے کہا کہ مجھے اس وقت پیسوں کی کتن فکر تک نہیں تھی کہ مجھے پیسوں کی تمنہ ہے اس نے کہا میرے دل میں صرف اور صرف ایک خیال تھا اور میں خدا سے کہتا چلا جا رہا تھا خدا مجھے اپنے رہل کچھ سے بھر دے مجھے اپنے رہل کچھ سے بھر دے as he was praying like that suddenly the power of the holy ghost came upon him so much that he couldn't stand اور جب وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ رہل کچھ کا ایسا جلال اس کے اپر آن تہرا کہ وہ کھڑے تک نہیں ہو رہا تھا اور اس نے اس کے پاس ایک بڑا لیمپ پڑا تھا اس نے جلدی سے اس کو پکڑ لیا اس کیوں کہ اس رہل کچھ کی کسرہ تتنی تھی کہ وہ گرتا چلا جا رہا تھا کہ وہ گرنا جائے اس نے اس لیمپ کو پکڑ لیا اور وہ کہتا چلا جا رہا تھا کہ خدا مجھے رہل کچھ سے بھر دے مجھے بھر دے اور اب جب رو کی کسرت اس قدر اس پر تہری کہ وہ خدا اسے کہنا شروع ہو گیا کہ خدا بس رک جا میری اتنی برداشت ہے میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا اس کی قدرت اور اس دن کے بعد اس کی کلیسی اور اس کی خدمت ویسی جیسی پہلے کلیسی اور اس نے کڑوڑوں کی تعداد اندر لوگوں کو متاثر کیا اور اس کی زندگی سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی اور یہ تھی مسٹر موڑی کی کہانی کہ اس کا کس طرح رحل کچ کی طرف رجان تھا اور ایک اور میں کہانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ Dr. Billy Graham کی ہے موڑی ایک دن وہ ایک یو ریلی کے اندر خدام کے پا کلام کی منا دی کر رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا خیال تھا کہ رلک اور اس کی طاقت جو ہے وہ اس کی منادی کے اندر کمی ہے اور پھر سٹیون آلفرڈ خدامن کا ایک خیال ہے اور خادم وہ خڑا ہوا خدا ان کے پا کلام کی منادی کرنے کے اور پھر ایک سٹیون خدا کے خادم ہے انہوں نے کلام کیا میں نے صرف ایک مرتبہ ان کو سنا ہے وہ امسٹرڈام کے اندر وہ ایک چھوٹے سٹیچر کے آدمی ہے اور بڑے ہی خدا ان کے پا کلام کو جوش کے ساتھ بیان کرتے ہیں اب پھر یہ جو نوجوان بلی گرام تھا جو ابھی اپنی جوانی کے آم کے اندر تھا اس نے سٹیون کو سنا رہل کو اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اب جب وہ اس پا کلام کو سنتا چلا جا رہا تھا تو وہ اپنی سیج کے اوپر قائم نہیں رہ پا رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ پاسٹر سٹیون کے ساتھ مل کر رہل کو اس کے لئے دعا کر سکے کہ وہ اس کی زندگی کے اندر بھی کام کرے اب جب پاسٹر سٹیون نے اپنے کلام کو ختم کیا تو بلی گرام جو تھا وہ بڑا ہی اداس ہوا کہ اس نے دعوتنامہ نہیں دیا اس نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں دعوت دی کانگیشن میں سے کہ آ کر سٹیج پر اس کے ساتھ دعا کریں میں تو بیٹھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ دعا مانگو اور رہل کو اس کو حاصل کروں اس نے کہا کہ مجھے اس روح کی ضرورت ہے اور اس نے کہا کہ پاسٹر سٹیون میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسے شخص ہیں جو کہ رہ الکجس سے واقف ہے کہ آپ میرے دعا کریں گی کہ میں رہ الکجس کو جان سکوں اور پھر وہ بیٹھے وہاں پر اور انہیں رہ الکجس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی انہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے اس آیات کا مطالعہ کیا اور تمام باتوں پر گوھر و خوص کرنے لگے بیلی گرام نے اس کو اپنے ہوتیل کے اندر دعوت دی اور وہاں پر آ کر انہیں دروازے کو لکھ کیا اور رہ الکجس کے بارے میں کفتکو کا آگا اور پھر ایک وہ وقت آیا جبکہ بیلی گرام جو تھا اپنے کمرے کے اندر چیختے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا کہ میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے میں نے حاصل کر لیا ہے اور بلکھل پسٹر موڈی کی طرح اس نے بھی رلکجس کو اسی طرح محسوس کیا اور وہ کمرے کے طرف بھاگتا جا رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے لویس درمان اور اللہ اس کے راہے تکو کا موڈی کیا اس کے افثانہ نویسی کر رہا تھا اس نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ کیا اس نے گیار زبان میں دعا کی کیونکہ یہ زیادہ پینٹیکو سٹل اور ہمارے لوگوں کا کانسپٹ ہے تو اس نے اس پر زیادہ گورا خوص نہیں کیا اگر ان کے بعد پر اس نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح رل کو جسے بھر گیا اور اس پر کس طرح جلال آن تہرہ جسا مسٹر موڈی پر تھا اور پھر جب سٹیون آلفرد جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں رہے تھے اس نے کہا باپ میں نے اور بلی گرام نے دعا کیا اور بلی گرام نے رہل قدس کو حاصل کر لیا ہے اور اس نے کہا آج اسے دنیا ویسی نہیں رہے گی کیونکہ اس شخص نے آج رہل قدس کو حاصل کر لیا ہے اور ایک بڑا انقلاب آنے کو ہے اور اب وہ کونسی ایسی چیز تھی جس نے بلی گرام کی شخصیت کو اس کی خدمت کو پورے طور پر بدل دیا یہ وہ تعریف تھا جو اس کا رہل قدس کے ساتھ ہوا اس ہوتیل کے اندہ جس نے بلی گرام کی زندگی کو بدل دیا کیا آپ رہل قدس سے بھرک چکے ہیں کبھی آج زندگی دنیا آپ کے منتظر ہے کہ جس طرح وہ بلی گرام کی منتظر تھی کہ وہ رہل قدس کو حاصل کرے آج وہ آپ کی منتظر ہے آپ میں سے بہت سے ہیں جو کہ کلام کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں بلی گرام بکیم دیسپریٹ and hungry for this holy spirit بلی گرام جو تھا وہ دیسپریٹ ہو گیا اطاولہ ہو گیا تھا وہ کہتا تھا کہ خدا اندر میری زندگی تو ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے یہ اس قدر کھالی ہے کہ اب تو آجا میری زندگی کے اندر اب وہ وقت آ چکا ہے تو آپ کے سطرح اس روحانی زندگی کو روح سے معمول کریں Obedience God I obey you If there's any sin show me I want to come clean about everything تابع فرمانی اس سے کہیے کہ خدا میں تیری تابع فرمانی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے روحل قدس انام میں چاہیے Is your life in obedience to Christ and his word کیا آپ کے زندگی جو ہے روحل قدس سے معمول ہے اور مسیح سو کے تابع فرمان ہیں Are you willing by faith to come and stand on his word and say God your word says that if I ask you you will give I'm coming کیا آپ کی زندگی کے اندر یہ توفیق و آپ کو خدا نے بخشی ہے کیا آپ اس سے جا کر کہہ سکیں کیا خدا میں تیرا پاک کلام فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو کہ تم میں دوں کہ آج میں تجھ سے مانگتا ہوں I think another important part about of that is that hunger is that 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 desperateness to say I need this ایک اور بڑا اہم جز وہ ہے کہ آپ اس کے پاک کلام کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں ایک کو تابلہ پن آپ کی زندگی کے اندر ہو اور اس سے آپ کہتے چلے جائیں کہ خدا مجھے یہ چاہیے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی کو دوسرے لوگوں سے مختلف بنائیں دنیا جو ہے بہت سے غلط کاموں کی طرح بھرتی چلی جا رہی ہے وہ شراب نوشی کے اندر ہیں وہ تمام طرح کے نشے بازی کے اندر ہیں مگر پولیس حصول فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرو وہ ان تمام مسیحیوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے اور ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جو دنیاوی مسیحی ہیں یہ صرف اور صرف کھالی ہیں وہ کہتا ہے کہ رو کے پیچھے جاؤ رو سے معمور ہو مسیحیوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین زندگی آپ کی ہو آپ کی ایک بہترین اور پھل آلودہ زندگی ہو کیا آپ ایک پھلدار زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک گہری خدا مند یسو مسیح کے ساتھ رفاقت کو چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا مند اپنے آقا کو خوش کریں کہ آپ تھک چکے ہیں جسم سے جو کہ آپ کو ایک دوبارہ سے دوبارہ ایک ہی گلتی کرنے پر مجبور کرتا ہے آئیے ہم سب خدا کی حضور چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں گے اگر آپ ابھی بھی ایک نفسانی شخص ہیں اپنے خدا کو قبول نہیں کیا تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے دلوں کو کھولیں کیا آپ اپنی زندگی کے تخت کے پر خود ہی بیتھے ہیں تو اگر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر مسیح سو کا وہاں پر قائم دیجئے کہ آپ میرے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے لوڈ جیسو آج میں تیرا خدا کا بیٹا بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں سرے سے پیدا ہوں میں اپنے دل کو تیرے حضور کھولتا ہوں پر میرے تخت پر آ کر بیٹھ جا میری زندگی کا تخت sorry for running my life and being selfish آہ خدا infer ändern آہ خدا دے میں تیرا بھوکا اور پیاسا hmm to change my character to change my worries my fears my doubts save me jesus مجھے بقش دے اے خدا مند save me Jesus اے خدا مند میری حفاظت کر دے and give me your salvation اور مجھے اپنی نجات سے متعرف کر دے wash me with your blood مجھے اپنے لہو سے دھو دے make me your child اور مجھے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لے right now I want my name to be written in the book of life میں چاہتا ہوں کہ میرا نام کتاب حیات اندر درج کیا جائے as you have prayed that Jesus has entered your heart اب آپ جب اس دعا کو میرا ساتھ مانگتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی گندر داخل ہو چکا ہے thank you Jesus خدا مند ترہ شکر ہو if you have prayed that would you make write in the comments saying I receive Jesus today I gave my heart to Jesus today there are some of you who are saying you are a Christian and you've been born again but you have not been living in the spirit life آپ میں سے بہت سے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہو چکے ہیں مگر آپ ابھی بھی روح سے معمول زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں you are worldly Christian آپ صرف اور صرف دنیاوی مسیحی ہیں you are a worldly Christian آپ صرف دنیاوی مسیحی ہیں you live like the world worrying, afraid, frustration all the fears just like the people of the world آپ صرف اور صرف دنیا کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں پریشانیوں سے نڈھال اور گموں کے ساتھ اپنی زندگی کی طرح are you tired of this life کہ آپ اس زندگی سے تھک چکے ہیں are you tired of being a worldly ungodly Christian کہ آپ تھک چکے ہیں کہ آپ تب سے جسمانی اور ایک جسمانی مسیحی کی طرح زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں are you tired of going through the motions and putting on a show کہ آپ تھک چکے ہیں ان تمام جذبات سے do you want to be a true Christian today اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک حقیقی مسیحی ہیں you pray this with me آئیے میرے ساتھ اس دعا کو مانگیں Jesus sorry for living a worldly Christian life اے خدا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک دنیاوی مسیحی کی طرح زندگی بسر کرتا رہا I've been only worried about my work and going abroad and making money and living my life خدا میں صرف اور صرف اپنے بارے میں فکر مند رہا ہوں کہ میں اچھی زندگی خود بسر کروں گا I'm so like everybody in this world اے خدا میں بالکل تمام ان لوگوں کی طرح جو دنیا کے اندر بستے ہیں ان کی معنیت پر مگر آج میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں I want to abide in you اے خدا میں تجھ میں قائم ہونا چاہتا ہوں I want to be your child اے خدا میں تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں change my character میری زندگی کو اور میری کردار کو بدل دے more hunger for you اے خدا میں میری اندر تیری بھوک قائم ہو that I would long to sit at your feet and read your word and pray اے خدا میں تری قدموں میں بیٹھا رہوں اور ترے پاک کلام کا مطالعہ کرتا رہوں but now I begin by asking you Holy Spirit come and take control اور اب میں ترے رحل کو جس کو اپنی زندگی کے اندر مانگتا ہوں I confess my sins خدا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں confess any sins that come to your mind any disobedience any sin that you are still practicing confess it now ان تمام گناہوں کو جو آپ ابھی بھی اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں ان کے لئے خدا میں دے کے حضور میں دعا کیجئے sin cannot rule and reign in the new life وہ گناہ آپ کی زندگی جو کہ آپ کو نئی سرے سے مل چکی ہے اس کے اندر آپ کا مالک tell Jesus you're willing to die for these sins willing to die crucify these sins اے خدا میں آج ان گناہوں کو اے خدا میں مٹا کر راہ کرتے 1 John 1.9 says if we confess our sins He's faithful and just to forgive us confess یہ گناہ کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے confess your sins now آج اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے anything comes to your mind just confess it جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کا اقرار کیجئے خدا مند کے سامنے God I need to give pornography alcohol I don't want this cigarette controlling me I don't want this alcohol controlling me I want nothing controlling my life but you Jesus not my bad habits not my anger not my worry from today آج کے اس دن سے I give you control میں تجھے اپنے اوپر قابض کرتا ہوں retake the throne of my life میری زندگی کا جو تخت ہے اس پر دوبارہ آکر پہٹھ جا any disobedience show me today give me faith much faith بہت سا ایمان from this day I surrender myself to you in Holy Spirit you take control خدا مند رحل کچھ آج میری زندگی پر قابض ہو in Jesus name مسیح اس دو کے نام آمن آمن well if you have given control to the Holy Spirit I promise you you will live a godly life in this ungodly world میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے خدا مند کو اپنی زندگی کا control دید کیا ہے تو آج سے آپ کی زندگی بدل چکی ہے I'm excited for you if you have prayed that I'm thrilled I'm grateful that you have done that today اگر آپ نے میرے ساتھ اس دعا کو مانگا ہے تو میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آگے آپ کے لیے بہت سے موجزات منتظر ہیں go to your church tomorrow tell your pastor pastor I am ready to live this spirit spirit filled life teach me more tomorrow tomorrow if you don't have a church I encourage you to go to one of the church of Pentecost in your area صبح اتوار ہے اور اگر آپ کسی church کے اندر نہیں جاتے تو میں آپ کو اس وقت میں ہنسلافزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کہ آپ Pentecost church جا سکتے ہیں وہاں پر you've been saying I'm gonna go some of you have been saying I've been go I will go when the new year comes you start a new life yes do it do it do it this Sunday اور آپ میں سے بہت سے ہیں جو کہ اپنے new year resolution کے طور پر جنہوں نے یہ احل کیا تھا کہ جیسے ہی new year آئے گا میں تب سے church جانا شروع کروں گا بالکل یہ آپ کے پاس موقع ہے کل Sunday ہے خدا من کے حضور جائیے if there is no church of Pentecost where you live go find a bible preaching church and join that church in worship اور اگر آپ کے نزدیک کہیں پر بھی کسی قسم کا church of Pentecost نہیں موجود ہے تو آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر بائبل کی خالص تعلیم کو آپ تک پہنچایا جائے اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آج جب رہل قدس کے حوالہ سے ہم نے خدا ان کے پاک کلاب میں سے سیکھا ہے اس نے آپ کی زندگی پر گہری چوٹ کی ہے اور آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہے اگر آپ نے سیکھا ہے تو اس لنک کو دوسروں تک پہنچائیے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم آپ کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں اب آپ کسی کے لیے برکت کا باعث ہیں اور اگر یہ کلام آپ کے لیے برکت کا وسیلہ بنا ہے اس چینل کے وسیلے سے تو آج آپ خدا ان کے خادم کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے اپنی آفرنگز کو بھی لے کر آسکتے ہیں جو کہ خدا ان کی آفرنگز میں آپ کو آفرنگز 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 آپ کو ہم دعوت ہم دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہم تک اپنے آفرنگز جو کہ خدا ان جو بھی آپ کو توفیق بخشتا ہے وہ آپ ہمارے اسپاس لے کر آ سکتے ہیں اور ہم آپ کی آفرنگ کو خدا ان کے حضور لے کر جائیں would you take a screen shot so you don't forget where to send an offering take a screen shot آپ اب ابھی screen کا screen shot لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس بارے میں آپ بھولنا چاہیں کہ ان نمبرز کے آئے اور جب آپ کو خدا ان توفیق بخشتا ہے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں send a gift today to show you love this ministry and the teaching which is given to you is helping you آج اس منسٹری کے لیے اس پوری کلیسیا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور اس بات کا ظاہر کیجئے کہ آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہر رہی ہیں باتیں god bless you thank you for joining us today and see you again next saturday same time میں آپ سبھوں کا شکر گزار ہوں ایک مرتبہ کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر آخر تک جڑے رہے ہم آگلے ہفتے پھر سات بجے آپ کے سامنے موجود ہوں گے خدا اند آپ سبھوں کو برکتے ہیں until then keep asking the holy spirit to fill you and live a godly life in this ungodly world اور تب تک خدا اند کے رحل کچھ سے اپنے آپ کے اپنے اندر بھر پوری مانگتے رہیے اور اس سے کہیے کہ مجھے اپنے رہل کچھ سے بھر دے میں اگلے ہفتے اسی موضوع کو continue کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ بدلی ہوئی زندگی دکھتی ہے اور کس طرح ظاہر ہوتی ہے خدا اند آپ سبھوں کو بھر دے اور اگلے ہفتے ہم سیکھیں گے کہ ایک شخص جو کہ رہل کچھ سے بھر چکا ہے وہ کس طرح کا اور کس طرح کے کام اس سے انجام دیتا ہے اگلے ہفتے ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور میں اس بات کا ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خدا اند کی برکت خدا اند سے برکت کو حاصل کریں گے God bless you نمستے دھنیا واد شکران شکریہ خدا اند سبھوں کو برکت دے Bye now